لے کے کھڑے تھے کہ پیٹرول مہنگا وزیراعظم چور اور تمہیں شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں پیٹرول بڑھاتے ہو بولا کہ ساڑھا کام پورا باقی جانے جھوڑا اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی جو قیسٹیں وہ ہیں جی سائرہ بانو تو حکومت نے فیوٹ پرائس جو ہے وہ بیس روپے پر لیٹر بڑھا دی ہے تو آئیے سائرہ بانو کی بات چیز سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہم جس جگہ ملک کو لے آئے ہیں اب یہاں پہ یہ مجبوریاں بن گئی ہیں ہے مشکل فیصلہ لیکن سب کیلئے مشکل فیصلہ ہے اب مجبوری اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب میں بھرکل آپ کو نہیں کہہ رہی ہے مطلب آپ آ کے بھرکل سچ بولنا کہ یہ بھرکل صحیح ہے ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو بھئی آپ پھر یہاں پر لینے کے لئے کیا آئے تھے آپ نے شروع میں دکھایا تو جو مہنگائی مارچ جو چار چار آوازیں نکال کر یہ لوگ تقریریں کر رہے ہیں کہ لوگ یہ ہوگے آگے انہوں نے مہنگائی کر دوبارہ کسی کے موہ سے نام نکلا ڈیٹھ سال سے یہ کیا کر رہے ہیں ڈیٹھ سال سے تو یہ اپنے لئے تیسلے کر رہے ہیں جتنے بھی کیے انہوں نے قانون سازی اپنے لئے کی اور اس کے بعد کیا لئے نیاب کو ٹھیک کر لیا کس کو؟ آپ کو میرا کیس تو نہیں تھا نا کیس تو نہیں کہ تو نیاب کے دانت نکال دیئے پھر اس کے بعد ای وی ایم کا کر دیا کہ بھئی یہ ای وی ایم میں کہ ایسے لوگوں کا وہ جگہ اوورسیز پاکستانی اس کا کر دیا اس کے بعد جی آئی ایم ایف سے ہم نے لیا تو ایک وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا نظام سکہ کے تحت آپ نے پینشن بڑھا دی کہ ہم مطلب اتنے ہمارے پاس خزانے بھرے میں کہ ہم نے جزیز کی پینشن بڑھا دی اپنی مراد بڑھا دی آپ نے چیئرمنٹ سنیٹ کی مراد دیکھی صرف اس میں بس ایک شادی کا نہیں لکھا کہ وہ بھی ایک شادی دوسری یا تیسری جو بھی شادی وہ بھی ہے اسیمبلی کی ذمہ داری ہے کہ کوئی لب دکھے تو انہوں نے ویا کر آ دیں مطلب یہ کوئی ابھی میں ایک وہ تھا کہ انہوں نے خود بینر لے کے کھڑے تھے کہ پیٹرول مہنگا وزیر آزم چور اور تمہیں شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں پیٹرول بڑھاتے ہو تو انہوں نے پھر نا انہیں کیا چل بھی تو شرم دی گا لے اس لئے ہم صبح نہار مو بڑھائیں گے کہا کہ ہم رات کو انہیں ٹنکیاں بھروا لے اس لئے ہم صبح وہ کروائیں گے اور جیسے اب انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اب مجھ نہیں پتا کس کے لئے بولا تھا منوس حکومت شباز شریف صاحب نے پسواری حکومت اچھا میں حسن جی شاہر یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی یہ منوس حکومت ہے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام رکھ دینا اب مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی والے نراز ہو جائیں گے کہ اگر اب میں ان کو عمران احمد نیازی پکاروں انہوں نے کہا نا میرا نام رکھ دینا کہا تو تھا انہوں نے یہ ایک اکانومی صحیح کرنی ہے اور یہ مطلب انہوں نے کبھی اپنی جیب سے پیٹل بھروایا ہے دیکھیں اگر آپ ان کا نام یہ رکھ دے تو آپ ان کا نام ہی لے سکیں گے ٹی وی پہ ان کا نام کی عدالت کی طرف سے حکم آئے احمد احمد نیازی پکاروں احمد نیازی پکاروں احساس ہو سکتا ہے جو اپنی پیسوں سے بڑھاتے ہوں گے کیا بات ہے جو اتنے ان کو فیول کارڈ ملے ہیں جو فیول کارڈ ملے ہیں اور کبھی انہوں نے وہ کیے مطلب یہ مجھے ایک بات بتائیں اب انہوں نے کہا ویگو ڈالر جو دالے ہیں وہ کم نہیں ہوئے تو کیا اس ملک میں یہ نظام نہیں آسکتا کہ وی ایٹ اور ویگو ڈالر والے کم از کم ان کا پانسو کر دے اگر جو افورڈ کر سکتے یعنی کہ ایک وی ایٹ والا بھی اتنا ہی پیٹرل ڈروا رہے ہیں اور ایک بائیک والا بھی دو سو باسٹ سبسیڈی تارگیٹڈ ہونی چاہیے غریب کے لیے ہونی چاہیے اب یہ آنے والے نگرہ وزیراعظم کے لیے مشکلات چھوڑ کر جا رہے ہیں یا ان کو پتا چل گیا کہ انہوں نے نہیں آنا اور انہوں نے بولا کہ سادہ کم پورا باقی جانے جھوڑا ایسے ہی ہوگا انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی بغیر وارنٹ کے کسی بھی جگہ داخل ہو کر تلاشی دے سکتی ہیں یا طاقت کا استعمال کر سکتی ہیں تلاشی کے دوران برامد ہونے والے اتیار الیکٹرونک یا جلیدالات ضبط کیا جا سکتے ہیں ملزم کی گرفتاری کے دوران ضبط کیا گیا مواد تفتیشی افسر یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے اسمرا کے حوالے کیا جائے گا بہت سی اس طرح کی چیزیں شامل ہیں اس میں آخری اوفیشل سیکرٹ ایک جن پر لگایا جا رہا ہے پلٹیکل ایکٹیوٹیز پر بھی اوفیشل سیکرٹ ایک لگا رہے آخر کیوں ایک اور جو انتہا پسندی والا قانون جس کو رد کر دیا گا لیکن لگتا ہے کہ یہ دوبارہ آئے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کل کس کے خلاف یہ استعمال ہوگا اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی اگر لوگوں کی منپلیٹ کرے گا جو ان کی کنسپیرسی تھیری جس کو کوئی بھی فیصلہ کرے گا کوئی بھی کر سکتا نا فیصلہ کنسپیرسی تھیری کیا ہے سیلف انڈیوز نیریٹیف یعنی آپ ایک بیانیاں بناتے ہیں جو آپ خود بنا رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا پھڑے جاؤ گے سارے یہ کیوں ہو رہی یہ کانون سازی ہے لیکن آجی جو کانون سازی کی گئی ہے یا جو کوشش کی جاری ہے سارے بیوز شروع کروں آپ نیشنل اسیملی میں تھی یہاں سے آج سیکرٹ ایکٹ کا قانون ہو گیا اس سے پہلے سینٹ نے بیسے تو ڈروپ کر دیا ہے لیکن لگتا زیادہ دیر ڈروپ نہیں رہے گا وہ کیا رہا ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے جو بل لے کر آئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا اور وہ بھی بخلائے ہوئے گھوم رہے ہیں آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو اعتماد میں بھی نہیں لیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخالفت کن کن پارٹیز کی کن کن میمبران نہیں کیے کیونکہ وہ تو ٹیبل کرنے والے تھے سینٹ میں سینٹ میں تو تھے بٹھ وہ آپ کو پتا ہے پھر کافی سارے وہ ہو گئے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ سوچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شکنجہ جب بنایا جاتا ہے تو پھر یہ اپنی اپنی گردن فٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کدھر یہ ہمارے لیے تو نہیں بنا تو کچھ ایسا ہی ہے ان کا کیا لینے لینا ہے اس قانون سازی وہ تو کسی اور کے لیے بن رہی ہے نہیں کسی اور کے لیے کہ تو کل کو کیا کوئی سیلپ دسترکٹ نہیں ہو جائے گی وہ تو پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ اس میں کیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو اس میں پھر سارا کچھ وہ ہو جاتا ہے اگر سب جماعتوں کو دیکھ لیں اور اگر ایک جماعت کے لیے بہانہ بنا کر یہ کرنا ہے تو ویسے بیسیکلی تو سب کے پر یہ کسی میں کٹیں گے پھر یہ کیا سیاسی جماعتیں کیا تبلیغی جماعتیں ایک تبلیغ طریقے سے جماعتیں ہو چاہیے گی انشاءاللہ کیوں نہ اچھا کام ہے تبلیغ تو اچھا کام ہے یہ تو ان کی سنت ہے تو یا پر کاٹ دیجئے پر کاٹ دیئے ہم نے ماضی میں امکم بھی دیکھئے جماعت اسلامی بھی دیکھئے لیاری گہینور بھار بھی دیکھئے تو سب اس میں اگری کرتے ہیں ان کانون سازیوں سے ایز ایک پولٹیکل ورکر میں اور جو اپنے سینٹ کی بات کی جو پاکستان بی بس پارٹی کے منسٹر آسویٹ نے ٹیبل کی بسیکلی یہ انٹریری منسٹر کا بل تھا شادت آمان صاحب نے کیا انٹریری منسٹر کا بل تھا اور منسٹر موجود نہیں تھے جو ان کو پڑے بغیر انہوں نے کر دیا اور اس پہ کسی پولٹیکل پارٹی کو ان بورڈ نہیں لیا گیا تھا کوئی پولٹیکل پارٹی اس کے اوپر پاکستان بی بس پارٹی نون لیگ تو ہوگی آن پورٹ نون لیگ کے کیونکہ جب سینٹ میں یہ پیش کیا گیا اس وقت نون لیگ کے سینٹر بھی کھڑے ہوئے پاکستان بی بس پارٹی دی بس پرکا کسی پارٹی کو پتا نہیں تھا یہ کانون کیا انٹریری منسٹر کی طرف سے ہے تھا کسی کو نہیں پتا کیونکہ نون کی اپنے منسٹر سینٹر کھڑے ہوئے اس وقت شہری عمان صاحبہ نے دیفینٹ کیا تھا اس کو کل نہیں نہیں شہری عمان صاحبہ نے سپیکر ہوگا کہ اس بل کو آپ ڈراب کریں سناو آپ میں سنا دیتا ہوں یہ تو ناظرین آپ نے سائرہ بانو کی بات چیز سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے بیس روپے پر لیٹر پٹرول بڑھا کر عوام پر ایک طرح سے پٹرول بم پھڑا ہے تو عوام تو پہلے ہی مہنگائی کی ماری ہوئی تھی اوپر سے انہوں نے پٹرول بم گرا کر عوام کی چیہیں نکلوا دی ہیں نیب کوادین میں ترمیم کر کے انہوں نے اپنے کیسز جو ہیں وہ بھی ہتم کروا لیے ہیں اور جہاں تک پٹرول کی بات ہے تو یہ پٹرول جو ہے حکومت ان کو فری دیتی ہے یہ تو کار لے کے جاتے ہیں اور جناب اپنی گاڑییں فل کروا لیتے ہیں اور صبح صبح انہوں نے پٹرول جو ہے وہ بڑھایا ہے تاکہ عوام جو ہے رات کو ٹینکی نہ بروا سکے تو یہ عوام کا جینہ انہوں نے دوبر کر دیا ہے شباہ شریف تو کہتے تھے میں ایک روپیہ بھی بڑھاتا ہوں تو مجھے رات کو نین نہیں آتی تو اب تو مجھے لگتا ہے ان کو خودکشی ہی کر لینی چاہیے تو یہ تھی جی سائرہ بانو اجازت دیجئے اللہ حافظ